بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ناروے کے ورک پرمیٹ کے بارے میں بات کریں گے ناروے کا شمار بھی یورپ کے چند سب سے زیادہ ترقی آفتہ ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ بہت اچھی سیلریز دی جاتی ہیں ناروے پڑے لکھے اور تربیت یا آفتہ افراد کے ساتھ ساتھ کم پڑے لکھے اور غیر تربیت یا آفتہ افراد کے لیے بھی خصوصی نویت کے ورک پرمیٹ جاری کرتا ہے جنہیں سیزنل ورک پرمیٹ کہتے ہیں سیزنل ورک پرمیٹ کے لیے تعلیم کی شرط نہیں ہوتی کم پڑے لکھے افراد بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی آئرلسکوئی لینگویج کورس نہیں چاہیی ہوتا لیکن اس کے باوجود جو سیزنل ورک پرمیٹ کی سیلریز ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیزنل ورک پرمٹ کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کی ریکوائر میٹس کون کون سی ہیں اور مزید ہم جاب آفر کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جاب آفر کیسے حاصل کی جا سکتی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مربانی ہمارا چینل ابھی سبسکرائب گئے لیجئے تاکہ آپ آئندہ بھی اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں تو آئیے فرینڈ شروع کرتے ہیں اس ورک پرمٹ کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ کو ایک ویب سائٹ اوپن کرنی پڑے گی جو کہ ناروی ایمیگریشن کی افیشل ویب سائٹ ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن سے بھی مل جائے گا یہاں پہ سب سے پہلے ہے کہ ورک ایمیگریشن یعنی ہم کام کے سلسلے میں ورک کے سلسلے میں مائگریٹ ہونا جاتے ہیں تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے یہاں پہ اپنا کنٹری یعنی اپنی نیشنلٹی یہاں پہ انٹر کرنی ہے تاکہ یہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کے لیے کون کونسی پاسیبلٹیز موجود ہیں تو پاکستان اگر آپ انڈین ہیں تو انڈیا جس کنٹری سے بھی آپ کی نیشنلٹی ہے وہ یہاں پہ انٹر کیجئے اور چوز بٹن پہ کلک کر دیجئے اب یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کے لیے کون کونسی پاسیبلٹیز کون کونسی مواقع موجود ہیں سب سے پہلے ہے کہ سیکلڈ ورکرز اگر آپ پڑے لکھے تربیت یافتہ ہیں کوئی ڈگریز ڈپلومہ آپ کے پاس ہے تو پھر یہاں پہ آپ سیکلڈ ورکرز میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ پڑے لکھے نہیں ہیں یا کم پڑے لکھے ہیں تربیت یافتہ نہیں ہیں تو پھر آپ یہاں پہ سیزنل ورکرز پہ کلک کر کے اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں مزید یہاں پہ ایک جوب سیکرز ویزا ہے جو کہ اس کام کے لیے ہوتا ہے اگر آپ آلہ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ اس ویزا پہ جا کے وہاں پہ اپنے لیے جوب وغیرہ سرچ کر سکتے ہیں برحال ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں سیزنل ورکرز پہ اب یہاں ہمیں سیزنل ورکرز کے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ کون سے شعبے ہیں کون سی فیلڈز ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے فورسٹری ہے اگریکلچر ہے فش پروسیسنگ ہے ریسٹورینٹ ہے اور اس کے علاوہ ٹوریزم یہ پانچ شعبے ہیں جن میں سیزنل ورکرز کے لیے ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کارپینٹری پینٹنگ اور اس کے علاوہ جو مختلف ٹریڈز ہیں مختلف فیلڈز ہیں ان میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تعلیم بھی چاہیے ہوگی آپ کو ٹریننگ یعنی جس طرح وکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ ڈپلومہ وغیرہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا برحال ہم بات کرتے ہیں ان پانچ کی سیزنل ورکر ویزا کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہے کہ سیزنل ورکر کے لیے ریکوائرمنٹ کون کونسی ہوتی ہیں سب سے پہلے ویزا کی فیس ہے اور یہ فیس ہے تقریباً پانچ ہزار چار سو نارویجین کرونا اور یہ پاکستان کے تقریباً اسی ہزار روپے بنتے ہیں ایک جو کرونا ہے وہ پاکستان کے تقریباً پونے پندرہ روپے کے برابر ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی ایج کم از کم اٹھارہ سال ہونی چاہیے مزید آپ کو ایک جاب آفر چاہیے ہوگی یعنی کوئی نارویج سے کوئی ریجسٹرڈ ایمپلائر ہو اور وہ آپ کو جاب آفر بیجے اب وہ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے اور مزید یہ ہے کہ وہ جو جاب آفر بیجے گا اس میں آپ کو جو سیلری آفر کرے گا وہ کام از کم اتنی ہونی چاہیے جو وہاں کے لوکل باشندے لوکل سیٹیزن اس کام کے لیے اس جاب کے لیے لے رہے ہیں تو اس چیز سے یہ پتا چلتا ہے اس شرط سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ آپ کو جو جاب ملے گی اس کی سیلری لازمی طور پر بہت اچھی ہوگی اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں ایمپلائر کے لیے کہ وہ ایک تو ریجسٹرڈ ہونا چاہیے دوسرا وہ جو آپ کو جاب آفر بھیجے گا وہ ناروے کے لیبر اور ویلفیر ڈپارٹمنٹ سے اپروو ہونی چاہیے مزید یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ایگری کلچر یا فورسٹری جو انڈسٹریز ہیں ان میں اگر آپ کو وہ لے رہا ہے تو پھر جو جاب آفر بھیجے گا اس کے لیے یہاں پہ ناروے کا جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس سے اپروو لینا ضروری نہیں ہے تو اس ساری جو گفتگو ہے اس سے یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جاب آفر جاب آفر کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے سب سے پہلے سیزنل ورکر ویزا کے بارے میں مزید کچھ باتیں جان لیجئے سب سے پہلے یہ ہے کہ سیزنل ورکر ویزا نارملی چھ ماہ کے لیے جاری کیا جاتا ہے چھ ماہ بعد اگر آپ مزید اسی ویزا پہ کام کرنا چاہتے ہیں نئی جاب آفر حاصل کریں گے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ چھ ماہ ناروے سے باہر رہنا ہوگا پھر نیا ویزا حاصل کر کے آپ ناروے آکے ایز سیزنل ورکر ویزا پھر سے کام کر سکتے ہیں لیکن فرینڈ یہ ضروری نہیں ہے کہ سیزنل ورکر ویزا مکمل ہونے کے بعد آپ پھر سے اسی ویزا پہ وہاں پہ کام کریں آپ کسی اور طرح کا ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں جس میں بیگر ورکر ویزا ہے سیکلڈ ورکر ویزا ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں یا پھر آپ وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں بزنس ویرا بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں تیس پینتیس ہزار کرونے میں بزنس سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے تو یہ برحال وہاں پہ پاسیبلٹی موجود ہے لیکن جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال کے اندر آپ صرف چھے ماہ وہاں پہ سیزنل ورکر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں مزید یہ ہے کہ جتنا عرصہ بھی آپ سیزنل ورکر ویزا پہ کام کریں گے اگر آپ بعد میں پرمنٹ ریزیڈنسی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو عرصہ آپ نے سیزنل ورکر ویزا پہ گزارا ہے یہ اس میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اس کے بعد اگر آپ سیزنل ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو بھی وہاں پہ نہیں بلوا سکتے تو فرنڈ یہ ہیں کچھ باتیں سیزنل ورکر ویزا کے حوالے سے یہاں پہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی پہ کلک کر کے آپ اپلیکیشن پروسس سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ جاب آفر جاب آفر حاصل کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کلک کر کے خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا جو اپلائیر ہے جس نے آپ کو جاب آفر بھیجی ہے وہ بھی آپ کے لئے اپلائی کر سکتا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جاب آفر کیسے حاصل کی جا سکتی ہے جاب آفر حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں یا تو خود ویزٹ پہ جائیں ویزٹ ویزا پہ جاب سیکر ویزا پہ وہاں جائیں اپنے لئے جاب دھونے یا پھر یہ ہے کہ آپ کے کوئی فرینڈ کوئی ریلیٹی وہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے جاب آفر حاصل کر سکتے ہیں یا پھر ایجنٹس ہیں جن کو پیسے دے کے بھی جاب آفر حاصل کی جا سکتی ہے لیکن پیسے بہت زیادہ دینے پڑتے ہیں اب جو فری کا طریقہ ہے وہ ہے آن لائن اس کے لئے ناروے گورنمنٹ کی افیشل ویب سائٹ ہے ناروے لیبر ڈپارٹمنٹ کی اس کا لنک ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہ افیشل ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ آپ اوپن کریں گے تو یہ نارویجین لینگویج میں ہوگی آپ یہاں سے انگلی سیلیکٹ کر سکتے ہیں انگلی سیلیکٹ کریں گے تو اس طرح کا یہاں پہ ہوم پیج نظر آئے گا یہاں پہ یہ موجود ہے بٹن کے ورک ان ناروے یعنی اگر آپ ناروے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کیجئے اب یہاں اس پیج پہ ورک ان ناروے نیا پیج اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ فارنر ہیں اور آپ ناروے میں جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کو مدد مل سکتی ہے تو سب سے پہلے ہے این ای وی جاب ڈیٹا بیس اس کو ہم نیو ٹیب میں اوپن کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہاں پہ لنک موجود ہے where to find job ویکنسیز ان ناروے ٹپس پار جوب سیکر جوب فیرز اور یہ آپ one by one چیک کر سکتے ہیں بارحل ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ ویکنسیز موجود ہے فرینڈز جب آپ اس پیج کو اوپن کریں گے تو یہ نارویجیان لینگویج میں ہوگا تو ضروری ہے کہ آپ کا جو براؤزر ہے اس میں ٹرانسلیٹر ہونا چاہیے تاکہ یہ اس کو آٹومیٹیکلی ٹرانسلیٹ کر دے تو سب سے پہلے ہے select job categories کے آپ کس ٹائپ کی جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے select کرتے ہیں agriculture آپ اپنے حساب سے جو بھی جس فیلڈ میں جوب چاہتے ہیں آپ اس کو select کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف seasonal worker ہی اس ویب سائٹ کے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی یہاں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی qualification کی مطابق کوئی بھی یہاں پہ select کیجئے میں agriculture select کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ ناروے کے مختلف region ہیں مختلف cities ہیں جہاں پہ آپ جوب حاصل کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں show triple one ads اب یہاں اس پیج پہ آپ کو تمام تر jobs دکھا رہا ہے agriculture category کے اندر اور آپ یہاں پہ ساری jobs دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ جس میں بھی apply کرنا چاہیں آپ اس کو open کر کے اس میں apply کر سکتے ہیں اور مزید آپ یہاں پہ مزید اس کو refine کر سکتے ہیں fishing میں apply کرنا چاہتے ہیں fishing کو tick کر کے update کر دیجئے یہ result یہاں پہ تبدیل ہو جائیں گے اسی طرح یہاں پہ آپ نیچے آ کے یہاں دیکھ سکتے ہیں seasonal worker میں apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کو tick کر کے یہاں پہ update کریں گے تو یہاں پہ آپ کو صرف وی jobs دکھائے گا جو seasonal worker کے لئے available ہیں برحال ہم example کے طور پہ یہاں پہ کسی کو بھی open کرتے ہیں اب یہاں نئے page پہ اس job کے متعلق تمام تر تفصیلات یہاں پہ یہ production worker ہے اس کے متعلق تفصیلات یہاں پہ دے دی گئی ہیں اور apply کرنے کے لئے یہاں لکھا ہوئے application can be sent to this email id تو اس email id پہ آپ نے اپنی cv send کرنی ہے آپ call کر کے ان سے بات بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح طریقہ ہے آپ اس vacancies کی list میں مزید کوئی بھی job ہے جس کے لئے آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اور اس کو open کر کے آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ apply کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اب یہاں اس میں دیکھیں یہاں پہ ان کی ویب سائٹ بھی دی ہوئی ہے آپ اس میں اس ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں ان کو email بھی کر سکتے ہیں اور یہاں ان سے call پہ بات بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ طریقہ کار ہے یہ ناروی کی government نے خود یہ طریقہ کار بتایا ہے اس کو follow کرنا چاہئے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس page پہ یہاں پہ private recruitment agencies ہیں یہ بھی check کر سکتے ہیں آپ یہ ناروی کی جو government ہے انہوں نے خود یہاں پہ بتائی ہے یہ ساری agencies ہیں ان پہ بھی آپ جا کے check کر سکتے ہیں try کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ناروی کی news papers ہیں ان میں بھی آپ جاب زوہرہ دیکھ سکتے ہیں مزید یہاں پہ انٹرنیٹ پہ یہ کچھ sources ہیں جاب کے لیے وہ بھی یہاں پہ انہوں نے government نے دے دی ہیں تو فرنڈز اس طرح work آپ کو کرنا پڑے گا کوشش کرنی پڑے گی اس طرح آپ جاب دون سکتے ہیں job fairs کے حوالے سے یہاں پہ تفصیلات موجود ہیں ان میں بھی جاب زوہرہ دیکھی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ expert.com اور مزید یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ کچھ recruitment agencies ہیں ان کو آپ call کر سکتے ہیں یہ تمام طرح جو ویب سائٹس ہیں ان کے لنک آپ کو اس ویڈیو کی نیچے description سے مل جائیں گے تو آپ کو تھوڑا work کرنا پڑے گا برحال یہ ہے کہ possibilities موجود ہیں اگر آپ کو job offer مل جاتی ہے تو جو ڈی آئی کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ خود بھی apply کر سکتے ہیں آپ کا employer بھی آپ کے لئے apply کر سکتا ہے تو friends یہ تھی کچھ information work permit کے حوالے سے seasonal workers کے لئے امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے helpful ثابت ہوگی thanks for watching اللہ حافظ